ادرک ایک ایسی سبزی ہے جو تقریباً ہر ہانڈی میں ڈالی جاتی ہے تاکہ لذیذ کھانے بنائی جا سکیں لیکن دیسی ادریات کی تیاری میں بھی اسے بہت اہمیت دی جاتی ہے اس کی وجہ وید کے مائرین یہ بتاتے ہیں کہ اس سے نظام انہزام اور نظام تنفس کو مضبوط بنانے میں بہت مدد ملتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان میں مختلف طرح کی دھاتیں مثلاً کیلشیم، فوسفورس، آئرن، مگنیجیم، کوپر اور زنک پائے جاتے ہیں آئیے آپ کو ادرک کھانے کے چند فوائد بتاتے ہیں ادرک کی تاثیر گرم ہے اور اگر یہ کھانے سے پہلے کھایا جائے تو اسے نظام انہزام مضبوط ہوتا ہے اور میدے کو فائدہ دیتے ہوئے کھانے کے حضم ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اگر آپ کو زکام، خانسی، سینے کی جکڑن، بہتی ہوئی ناک یا سردرد کا مسئلہ ہے تو ادرک کو شہد کے ساتھ یا چائے کے قیوے میں اچھی طرح اُبال کر استعمال کریں تمام مسائل جلد حل ہو جائیں گے اگر آپ کسی سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کو ڈر ہے کہ راستے میں کہیں آپ کو موشن یا پیٹ خراب ہونے کے مسائل سے دوچار ہونا پڑے سکتا ہے تو ادرک کاٹ کر موں میں رکھ لیں کہ اس طرح آپ کا پیٹ بلکل ٹھیک رہے گا اور سفر بھی خوشکوا رہے گا انشاءاللہ اگر آپ کو ہٹیوں اور جوڑوں میں درد کی تکلیف ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ خوش ادرک کا استعمال کریں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں سوزش ختم کرنے والی خاصیت کی وجہ سے یہ جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے کھانے سے پہلے ادرک کو نمک اور لیمو کے ساتھ کھائیں نہ صرف آپ کو مزہ آئے گا بلکہ یہ کھانے کے حضم ہونے میں بھی مددگار ثابت ہوگا کھانے پکانے کے دوران ادرک کو باریک باریک کاٹ کر ڈالیں اور چاہیں تو کھانا پیش کرتے وقت ادرک کے کھانے کے اوپر کاٹ کر چھڑکیں ادرک کا ریس جلد کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جلد کو نرم اور ملائن بنائی رکھتا ہے ادرک کو تلسی اور شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے کھانسی اور زکام ختم ہو جاتا ہے یہ ادرک کے چند بڑے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے ادرک میں پائے جانے والے جنجرولز نامی مادے اس کے ترش ذائقے کا سبب ہیں لیکن یہ ادرک کے طبی فوائد کا باعث بھی ہیں انہیں طبی فوائد کے باعث ادرک کو روایتی اور غیر روایتی طریقہ علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تازہ ادرک کے علاوہ اس کی چائے بھی مارکٹ میں دستیاب ہوتی ہے اور کئی ممالک میں میڈیکل سٹورز پر ادرک کی گولیاں بھی مل جاتی ہیں تیبیم آئرین کے مطابق انسانی نظام نظام کو بہتر بنانے میں ادرک کافی معاون ثابت ہوتا ہے جنجرولز کی انصداد سوزش کی خاصیت کے باعث بھی اسے استعمال میں لایا جاتا ہے جو پٹوں کا درد ختم کرنے کے لیے کارا مت ہوتا ہے ادرک کا استعمال بلڈ شگر میں بھی کمی لاتا ہے جس کے باعث خاص طور پر ڈائیبیٹیز کے مرض میں مبتلا افراد کے دل کو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں علاوہ ازی پولیسٹرول کی سطح میں کمی اور متلی اور ابکائی کے علاج کے لیے بھی ادرک کا استعمال انتہائی سود مند ثابت ہوتا ہے ناظرین ادرک انسان کو جسمانی دفاعی نظام کی مضبوطی میں بھی ایک اہم سپورٹ فراہم کرتا ہے ادرک میں سردی اور زکام سے بچانے والا ایک اہم مرکب بھی پایا جاتا ہے جو اس مرض کو پھیلانے والے رائنو وائرس کے حملے سے روکتا ہے ادرک سینے میں جکڑن اور فلو کو روکتی ہے کارڈیف یونیورسٹی کے مطابق ادرک قدرتی طور پر انٹی آکسیڈنٹ سے لبریز ہوتی ہے جو بخار اور درد کو کم کرتی ہے بخار میں ادرک کی چائے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے غزائی ماہرین کے مطابق ادرک میں گھٹیا اور جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس کی صلاحیت کو کم کرنے کی سہولت موجود ہوتی ہے اور ادرک میں موجود جنجرول نامی مرکب سوزش اور درد کو دور کرتا ہے اگر آپ گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا ہے تو آپ ادرک کھائیے انشاءاللہ تکلیف میں کمی محسوس ہوگی جو لوگ جن میں جا کر وزن اٹھاتے ہیں کہ صف ورزش کے باعث پٹھوں میں کھچاؤ سے پریشان ہیں وہ ادرک سے اس کا ضرور علاج کریں ایک چمچہ ادرک روزانہ کھانے سے ورزش کرنے والے پٹھوں کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں پچیس فیصد تک کمی واقع ہوتی ہے تیز دوڑنے والے جو کھلاڑی ہیں وہ بھی ادرک سے اپنی تکلیف دور کر سکتے ہیں ادرک نظام حازمہ کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے یہ پیٹ سے گیس خارج کرتی ہے اور میدے کے بھاری پن کو دور کرتی ہے ہمارے میدے اور آنتوں سے خارج ہونے والے حازماتی رس کو بہتر بنا کر حازمے کو تیز کرتی ہے اس میں موجود ایک خامرہ انزائم جس کو زنجابن کہتے ہیں وہ پروٹین کو توڑ کر اسے حضن کرنے میں مدد دیتا ہے خاتین کو ہر مہینے تکلیف دے ایام کا سامنا ہوتا ہے جو ان کے مزاج اور جسمانی کیفیت کو متاثر کرتا ہے ادرک میں پائے جانے والے بعض اہم اجزاء اس تکلیف کو کم کرتے ہیں ناظرین ادرک جو ہے اس میں ایک ایسی زبردست انزائم اور ہارمونز پائے جاتے ہیں جو الزائمر جیسے دماغی مرض کو کم کرتے ہیں یہ دماغی خلیات کو ٹوٹ پوٹ سے بھی بچاتی ہے اس کے علاوہ دماغی اور نفسیاتی امراض کو بھی بڑھنے سے روپتی ہے اس لیے ادرک کو شروع سے ہی خوراک کا حصہ بنانا ضروری ہے اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انسانی صحت کے لیے ادرک کی چائے جو ہے وہ آپ کو کیا کیا فائدے دیتی ہے اگر آپ اپنی صحت کی خرابی کے وجہ سے پریشان ہیں تو فوراں ادرک والی چائے بنائیں اور باقاعت کی سے اس سے لطف اٹھائیں کیونکہ یہ پیٹ درد سردی جلن یا سانس کی بیماری سے نجات دلاتی ہے ادرک میں موجود وائٹیمن سی، مگنیشیم اور منرلز انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہیں آئیے آپ کو اس کی چند اور اگزامٹوز ہیں وہ بھی بتاتے چلتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے میدے میں جلن ہے یا کھانے کے بعد تکلیف ہو رہی ہے تو ادرک والی چائے ضرور پینے جسم میں زہریلے کودے کے رکنے سے جسم میں جو سوجن شروع ہو جاتی ہے وہ سوجن ختم کرنے کے لیے اگر آپ ادرک والی چائے پینا شروع کر دیں تو اس سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی اور آپ کے جوڑوں کے درد سے آپ محفوظ ہو جائیں گے آپ کے پٹھے بھی مضبوط ہو جائیں گے اور اگر آپ سردی کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں مشکل محسوس کر رہے ہیں تو ایک کپ ادرک کی چائے روزانہ استعمال کریں اور سانس کی دشواری سے چھٹکارا پائیں ان ایام میں خاتین کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن ایام میں خاتین کو حیز وغیرہ ہوتے ہیں یا جن ایام میں منسوریشن سائیکل چل رہا ہوتا ہے تو ایک کپ ادرک والی چائے میں اگر آپ شاید ملا کر پیئیں تو کافی زیادہ سکون ملے گا اس کے ساتھ ادرک والے گرم قیوے میں کپڑا گھیلا کر کے پیٹ کے نیچے لگانے سے درد سے بھی نجات مل جاتی ہے اب آپ کو یہ بھی ناظرین بتا دے چینے کہ ادرک کی جو چائے ہے اس چائے کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ذہنی آسودگی ملتی ہے ذہنی تناؤ سے آپ بچ سکتے ہیں جسم کو آسودگی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ادرک میں موجود جو وائٹیمنز ہیں لہمیات ہیں اور آمائنو ایسیڈ ہیں ان کی بدولت آپ کا خون صاف رہتا ہے اور اس میں ٹیومرز نہیں بنتے جس کے ذریعے انسان دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے ادرک میں موجود انٹی آکسیڈنٹس کی بدولت جنسانی جسم کی قوت مدافعت مضبوط ہو جاتی ہے لہٰذا ادرک والی چائے کا استعمال کریں اور بیماریوں سے محفوظ رہیں ادرک میں ایک تھرموجینک ایجنٹ نامی انسر موجود ہوتا ہے جو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے اگر آپ یہ کھاتے ہیں ادرک کھاتے ہیں تو اس سے وزن آپ کا بہ آسانی کم ہو سکتا ہے گرم پانی کے ساتھ اس کا استعمال موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے پسینے کو نکالتا ہے اور جب پسینہ نکلتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جسم کا درجہ علارت کم ہو سکتا ہے اور جسم کے زہریلے مادے جو ہیں آرام ملتا ہے شہد کے ساتھ اس کے کھانے سے بخار کم ہو جاتا ہے جوڑوں کے درد میں خوشک ادرک جسے ہم سونٹ کہتے ہیں یہ کافی منافع بخش ہوتا ہے سونٹ جائپل کو پیس کر تل کے تیل میں اگر آپ ڈال دیتے ہیں اس کو تل تل کے تو اس کی بھیگی ہوئی جو پٹیاں ہیں وہ جوڑوں پر لگانے سے آپ کو آرام مل سکتا ہے اس کے علاوہ ابلے پانی کے ساتھ شہد اور ادرک پاودر پینے سے آپ کو اگر گھٹیا ہوا ہے یعنی کہ آپ کے گھٹنوں وغیرہ میں پین ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ لزیز آپ کو کافی زیادہ افاقہ ہوگا اور سکون ہوگا اسی زبردست قسم کی اس کے جو فوائد ہیں ان کی وجہ سے آپ کو یہ بھی دیکھیں گے کہ ادرک کو زمانہ قدیم سے خوراک کو لزیز بنانے کے لیے اور علاج میں استعمال کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ کو ایک اور زبردست بات بھی بتا دے چلیں ادرک کے حوالے سے کہ بادی اشیاء جو ہوتی ہیں ان سے پیدا ہونے والی تبخیر جنہی کہ اگر پیٹ میں گیس وغیرہ ہوگئی ہے تو اس کو بھی ادرک دور کرتا ہے آنتوں سے غلیز مادے اور گندی ہوا جو ہے اس کو بھی نکالتا ہے مقبضی باہ اگر ہے کسی کو آنکھوں میں سوزش ہے تو اس کی وجہ سے نظر میں فرق یا کمی آسکتی ہے تو اگر ایسا معاملہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ہے تو ادرک کے پانی میں آپ سلائی ڈال کر آنکھ میں پھیریں تو انشاءاللہ والی عزیز آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی سکون میں آ جائیں گی اس کے علاوہ نزلہ زکام دمہ بلغمی کھانسی لکوا فالج وغیرہ اس میں بھی ادرک بہت زیادہ مفید ہے اگر میدہ مسلسل خراب ہے اور خرابی کی ویسے سست پڑ چکا ہے تو ادرک آپ کھائیے ادرک کا کعوہ پیئے انشاءاللہ والی عزیز اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو بھوک کم یا دیر سے لگتی ہے اور کھانا حضم نہیں ہوتا تب بھی ادرک جو ہے وہ بہت زیادہ مددگار ہے اگر مکھن کے ہمراہ ادرک کھایا جائے تو بلغم ختم ہو جاتی ہے اور اگر ادرک کا استعمال مو کو نہار مو کو اگر کیا جائے نہار مو ہو تو تب اگر ادرک استعمال کیا جائے تو اس سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مو سے آنے والی گندی بدبو سے چھٹکارہ ملتا ہے مو کا اگر خراب ذائقہ ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ادرک میدے اور دماغ کے لیے مکوی ہے آپ کی بھوک کو بڑھاتا ہے حافظے کی خرابی کو دور کرتا ہے ادرک جسم سے غلیز ردوبتوں کو نکالتا ہے دمے کے مریضوں کو اس کے استعمال سے راحت ہوتی ہے ادرک پیس کر تیل میں ملا کر مالش کرنے سے پٹھوں کے درد کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ادرک خون کی نالیوں پر جمع ہوئی چربی کی تہیں اتار دیتا ہے یہ دل کے فیل کو مضبوط کر کے دورانے خون میں سستی کی وجہ سے پیروں یا دوسرے مقامات پر جمع ہونے والے پانی کو نکال دیتا ہے ادرک کھانے سے بباسیر میں کمی آتی ہے ادرک چبانے سے گلہ صاف ہو جاتا ہے ادرک کے پانی میں شہد ملا کر دن میں بار بار چھٹانے سے دائیوڈیز کے جو مریض ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ادرک کا مربع اگر استعمال کیا جائے اور ادرک کو صحیح طور سے استعمال کیا جائے تو یقیناً اس کے بے پناہ فائدے ہیں ایسی اور دو برس انفرومیٹی ویڈیوز آپ کے اپنے چینل دے اسلام ایڈوائزر پر ہم وقتن ہا وقتن اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ویڈیوز دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کون کیجئے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت خدا حافظ